موسیقی اس کو پریکٹیکلی جو ہے وہ قابل ذکر بنایا جائے اب معاملہ یہ ہے کہ وزیر داخلہ سندھ نے جو ہے ایک اہم اجلاس بلایا ہے فوٹیجز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سیف سٹی پروجیکٹ کے حوالے سے جو پہلا چیک ہے اس کی رقم ادا کر دی گئی ہے تمام کنسرن آتھارٹیز کنسرن آفیسرز تھے وہ بھی اس اجلاس میں شریک ہوئے بڑا ایک اہم معاملہ بتایا جا رہا ہے بڑے لیول پر کیمرے لگائے جائیں گے اب اس کی کیا شکل نکلے گی کتنے پیسے اور رقم دی گئی اس کے اوپر آج آپ کو تفصیل سے بتائیں گے ہمارے کرائم ریپورٹر ہے ملک فیصل ملک فیصل بتائیے گا بڑا ایک اچیومنٹ ہو گئی ہے شکر ہے اللہ اللہ کر کے اس کے اوپر جو بجٹ ہے اور جو قسط ہے وہ جاری ہو گئی ہے پہلی کتنے پیسے ملے کیا کیا ہونے جا رہا ہے ہاں جی علیہ عزبی میں اگر بتاؤں تو شہر میں بڑھتے جرائم کے بعد جو ہے اب پولیس کے عالی حکام سمیتہ وزیرہ داخلہ نے بھی جو ہے اب اس شہر کی جو ہے پڑھڑا اٹھا لیا اس کا اور اس شہر میں سسٹم کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے سسٹم کو بہترین طریقے سے تلانے کے لیے یہ جو آج کا جو جلاس ملکت کیا گیا جس میں وزیرہ داخلہ سین زیال حسن زنجار کے زیرے صدارت دیا جی سٹیڈی آفیس میں جو کراچی سیف سٹی پروجیکٹ کے پہلے مرحلے میں جملہ امور پر اخدامات کے لیے حوالے سے اجلاس انقاط کیا گیا اس موقع پر جو ہے دی جی سیف سٹی پروجیکٹ آسید اجاز شیخ اور منصوبے کے تحمیل کے تک جو ہے مختلف امور پر تحقیقات جو باتیت کی گئی اور ترجیحات ترجیحات پر تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی اگر بات کرنے سے ساتھ تو وزیرہ داخلہ سین کا یہ بھی اجلاس میں چہنا تھا کہ پہلے فیز میں سیف سٹی پروجیکٹ کے لیے این آر ٹی سی جو کو ایک عرب روپی جو پر مستمبل پہلی کسٹ ہے اس کو چیک دیتے ہوئے کہا کہ سیف سٹی پروجیکٹ کے پہلے فیز کو جو بارہ ماہ میں مکمل کرنے کے تمام تر اقدامات کے لیے کیے جائیں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس پروجیکٹ کے مقصد اور جرائے کو ختمہ اور کرمیل کیا یقینی گرفتاریوں کے لیے ہے جبکہ کراچی کے بعد اس پروجیکٹ تو سن کے دیگر شہروں میں تک دینے کا حوالے سے بھی حاضر خواہ اقدامات کیے ملیم فیصل کتنے کیمرے لگیں گے کراچی کے اندر چوری ڈکیتیوں کو روکنے کے لیے کتنا بڑا اقدام ہے کیا کیا فائدے مل سکتے ہیں کیا کہنا ہے جلاس کے اندر آج جیس میں اگر بتاؤں تو جو کہ بی جی سیٹی سیٹی پورجیکٹ آصف اجاز شیخ اور دیگر وزیر داگلہ سنگ کی عام یہ اندر پر گریٹنگ میں کہا گیا کہ انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں سب سے بڑی سکرین اور ڈیٹا سینٹر کراچی سیٹی پورجیکٹ ہوگا جبکہ اس منصوبے کے تحت بارہ آزار کیمرہ اس شہر کے مختلف مقامات پر منتخب کر دیا جائیں گے اور نصب بھی کر دی جائیں گے جبکہ پہلے سے نصب دو آزار کیمرہ ہیں ان کو اپگریٹ کرنے کے لیے بھی اقدامات کیے گئے ہیں جبکہ اگر اگر بتاؤں تو علاوہ آزار تو اس شہر میں بھی جو دس ہزار مزید کیمرہوں کی تنصیب کا اقدامات میں بھی زیر غور ہے اور شہر میں نصبہ ان تمام کیمرہوں کی جو فائبر نیٹ سے کنیکشن دیا جائیں گے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پہلے فیز میں درید کیمرہوں سے لیس دس ویکلیز آن روڈ جو ہے ہوں گے جبکہ شہر کے مختلف مقامات کو منٹرنگ کریں گے جبکہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کنٹول اند سینٹر کو جو نئی امارت ہے اسے بھی منسلک رہتے ہوئے کرائم پر کرائمز کو منٹرنگ کی جائے گی ہے اور اگر بتائیں تو شہر میں جو بڑھتے جرائم کی ورداتوں میں جو کہ عوام پہلے سے پریشان ہے جس میں پہلے بھی حکومت سینٹر نے جو کہ اجلاس کیے اور نقاط کیا گیا جس میں اس شہر کو سیسٹی بنانے کے لیے جو کہ اگامات کیے جا رہے تھے اس میں بھی اب جو ہے مزید تیزی آئی ہے اور اگر آپ کو میں شہری کی صورتحال بتاؤں تو اس وقت بھی شہر میں جگہ جگہ جو ہے صورتحال جو ہے لان کٹول کے جو ہے آپ کابو کرنے میں جو ہے مشلزل جو بلکل ملے فیصل کیونکہ آپ یہ شہریوں کے لیے بھی یقینی طور پر ایک نوید ہے ایک بہتری کی جانب ایک آغاز ہے کیونکہ اس شہر کو اس طرح جدت کی طرف لے کر جانا بڑا ضروری ہے اس شہر کو کیمرو سے لیس کرنا بڑا ضروری ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چور چکے جو ہیں بہت زیادہ آزاد ہو گئے ہیں شہری کہتے ہیں ہمیں لوٹ کے اور قتل کرنے والے لوگوں کی کم سے کم تصویر تو ہمیں دکھا دو کہ ہم اس کو دیکھ کے اس کے اوپر خود بھی جو ہے وہ دون سکیں اب یہ معاملہ ہونے جا رہا ہے سننے میں اگر سننے والوں میں ہمارے ناظرین میں اگر کوئی ایسا شخص سن رہا ہو جو کہ جرائب کی دنیا سے تعلق رکھتا ہو تو اس کو بھی یہ پیغان جا رہا ہے کہ جناب اس شہر کو مکمل طور پر جو ہے سیکیور کرنے کے لیے کیمرو کا ایک جال جو ہے وہ بچنا شروع ہو چکا ہے کچھ کمیونٹی پولیٹنگ کیراجی کی جانت سے لگائے گئے کچھ شہریوں کی اپنی جانت سے لگائے گئے ہیں اور پھر اب یہ سیپ ٹٹی کے پروجیکٹس کے تحت بارہ آزار تزاہید کیمرے لگیں گے تو یقینی طور پر ملک فیصل ہم یہ سن سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے بہتری تو آئی گی کیا کہتے ہیں علیہ السلام میں اگر بتاؤں تو یہ جو اقدامات کیے گئے ہیں سیس ٹی وی کیمراز کے اور سیس ٹٹی پروجیکٹ کے حوالے سے آج جو پولیس کے حالہ افسران بھی وہ بھی اجلاعات میں شریعت ہے اس میں تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی ہے شہر کی صورتحال کو شہر کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے برتے جرائم کی روک تھام کے لیے جو ہے ایک دمات کی بھی کیے جا رہے ہیں اگر یہ کیمراز جگہ جگہ نصب کی جائیں گے ہو جائیں گے نصب کو اس میں جو ہے کرائم کی کو کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی اور جرائم پیشہ اثرات جو ہے ان کو گرفتاریوں کے لیے جو ہے آسانیاں پیدا ہوں گی لیکن اس میں اگر یہی بھی بتائیں اگر پولیس اپنی پٹرولنگ اپنی سنیپ چیکنگ اور اپنے روئیہ کو جو کہ عوام الناس کے لیے اکثر ویسر پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے بھی جو ہے دمات کے لیے آلہ سطح پر اجلاس یہ بھی منطق کیا گیا اور آلہ پولیس افسران کو یہ بتایا گیا کہ تھانے داروں کو بھی جو ہے جو کہ عوام الناس کی خدمت کے لیے جہاں پر کائنات کیا گیا ان کو ان کو صورتی حل کو ان کی عوام کو ان کی فیغان کو ان کی لا الفاظ کو ان کی خدمت کے لیے ان کے لیے ہر مواقع فرام کرے جو ایک عام شہری کے لیے ہوتا ہے بہت شکریہ ملک فیصل ہمیں تفصیلات سے آگے کر رہے تھے ایک اہم اجلاس تھا وزیر الداخلہ زیاءالحسن لنجار صاحب اور سیف سیٹی پروجیکت ساتھ ساتھ دیگر افسران شامل تھے اور ایک اہم بڑا فیصلہ ہے ناظرین صدح حکومت کی جانت تھے کہ رکم کی ادائیگی کر دی گئی ہے ہر جگہ یہ بات سننے میں آ رہی تھی کہ جی سیف سیٹی پروجیکت آخر کا شکار ہے کہ اس کے اوپر کام نہیں ہو رہا اب رکم ادا کر دی گئی ہے اب شہری منتظر ہیں کہ جل سے جلد اس کے اوپر کام ہونا شروع ہو تاکہ اس کے نتائج مستقبل قریب میں وہ دیکھ سکے وقت جو ہے وہ پروگرام کا ناظرین اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے اپنے میزبان علیزہ کو دیجئے اجازت ہم پھر حاضر ہوں گے جب تک اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نگے بات